موسیقی اما بعد فقط قالوا اللہ تبارک وتعالی کبا ورد فی سورة الحجرات اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسوله لا یلدکم من اعمادکم شیئا ان اللہ غفور رحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرطابوا ثم لم يرطابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولائک هم الصادقون قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ يعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیئن علیم یمنون علیک ان اسلمون قل لا تمنوا علی اسلامكم بل اللہ یمنو علیکم ان هداكم للایمان ان كنتم صادقین ان اللہ يعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون وقال عز وجل کما ورد في سورة صف یا ایوہا الذین آمنوا حل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ زَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وقال عز وجل کما ورد في نفس السورة اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ صدق اللہ العظیم وعن الحارس الاشعرین رضی اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّي آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَفِي دِوَایَتِنْ اللَّهُ عَمَرَنِي بِهِنْ بِالجَمَاعَتِ وَالصَّمْعِ وَالطَاعَتِ وَالْحِجْرَتِ وَالجِحَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نواہو امام احمد رحمہ اللہ نبش رح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتم من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم نوور قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام اللہم موفقنا نجاہد فی سبیلک بے اموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک آمین یا رب العالمین موزد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ عنوان ہی سے نظر آ رہا ہے کہ توالت طلب ہے ایمان اسلام اور اللہ کی راہ میں جند و جہد سب سے پہلی بات اس زبن میں یہ سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں ایمان اور اسلام اور مومن اور مسلم تقریبا ہم مانی اور مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوئے اگرچہ ایمان کا زیادہ تعلق انسان کے باطن سے ہے اس کے ذہن سے ہے قلب سے ہے اور اسلام کا زیادہ تعلق اس کے عمل سے ہے تاہم جس شخص کے دل میں ایمان ہے اور عمل میں اسلام ہے اسے آپ مومن کہیں یا مسلم کہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا call the rose by any name it will smell as sweet لیکن یہ کہ اگر دو اسطلاحیں ہیں قرآن کی اور ہمارے دین کی تو لازم ان میں کوئی فرق ہے اور یہ جو آج ہم جس کا متعلق کر رہے ہیں یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے اس خاص مضمون کے اعتبار سے یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ خاص مضمون کے اعتبار سے کہ قرآن کا کوئی ایک لصبی غیر اہم نہیں ہے لیکن مختلف موضوعات کے اعتبار سے مختلف مقامات کو سب سے بڑھ کر اہمیت کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے تو خاص اس موضوع پر ایمان اور اسلام کے فرق پر یہ مقام قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے یہ بددو لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں قل لم تؤمن اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو شاید بعض ادرات سوچیں یہ ہرگز کا لفظ تم نے کہاں سے ایڈ کر دیا تو عربی میں فعل ماضی کی نفی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ماضی ہی کے سیدھے پر ماں کا اضافہ کر دی ماں آمن تم تم ایمان نہیں لائے ہو لیکن فعل مزارے سے قبل لم لائے جائے تو یہ ماضی کی نفی ہے انتہائی تاقیدی لم تؤمن ماں آمن تم نہیں کہا لم تؤمن تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ولیکن قولو اسلمنا ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے ہم نے سرندر کر دیا ہے اسلام کی اسلامی ریاست کی بالا دستی قبول کر لی ہے ولیکن قولو اسلمنا اور اب دیکھئے نہائیت تاقیدی نفی پہلے ہو چکی ہے لم تؤمن پھر مزید تاقید وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں ہرگز داخل نہیں ہوا یہ پھر لمہ لم کا اضافہ ہے یہ مقام ہے جہاں ان دونوں چیزوں کو بالکل الہدہ کر کے ایک دوسرے کے مقابل میں لے آئے ہیں ثابت ہوا ایمان کچھ اور ہے اسلام کچھ اور ہے ذرا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یا اسلام کی اسطلاحات میں تین جوڑے ایسے ہیں کہ جن میں عام اور خاص کی نسبت ہے ایمان خاص ہے اسلام عام ہے یعنی ہر مومن تو لازمًا مسلم ہے ہر مسلم لازمًا مومن نہیں ہے یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے نبی عام ہے رسول خاص ہے ہر رسول تو لازمًا نبی ہے لیکن ہر نبی لازمًا رسول نہیں ہے یہی معاملہ جہاد اور قتال کا ہے قتال تو لازمًا جہاد ہے لیکن جہاد لازمًا قتال نہیں ہے ان اسطلاحات کے بارے میں بہت خوبصورت بات کہی ہے مفسرین نے اِذَلْ تَقِيَا خَالَفَا وَإِذَا خَالَفَا اِجْتَمَعَا جب یہ اسطلاحات سامنے سامنے آتی ہے ایک دوسرے کے عامنے سامنے تو ان کے مفہوم میں اختلاف ہو جاتا ہے لیکن الیدہ الیدہ آ رہی ہو یہاں پر اکیلی اسطلاح ایمان ہے یہاں پر اکیلی اسطلاح اسلام ہے تو ان کے معنی تقریباً ایک ہو جاتے ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ اسطلاحات جو ہیں جوڑے ہیں یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں تو ایمان کے جگہ اسلام اسلام کے جگہ ایمان یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا یہ دونوں تقریباً قرآن کے عام اسلوب کے اعتبار سے مترادی فرامانی الفاظ ہیں لیکن یہاں انہیں بالکل الیدہ کر دیا گیا ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِ اب در آپ بس منظر سمجھئے کہ یہ کون لوگ تھے جن سے یہ کہا جا رہا ہے دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ ابتداء میں جبکہ حضور ابی مکہ میں نشیف فرماتے تو جس شخص کے دل میں ایمان یقین کے درجے میں آ جاتا تھا صرف وہی کہتا تھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ وہ یا کہ ایمان پہلے آتا تھا اسلام بعد میں آتا تھا اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کے اعلان کا مطلب کیا ہوتا وہ یا کہ اپنے معاشرے کو میں چیلنج کر رہا ہوں اپنے خاندان سے ہی نہیں اہل و عیال سے بھی کٹ جانے کے لیے تیار ہوں جو شخص اس حد تک یقین کا حامل ہو جاتا تھا وہ پھر اسلام کا اعلان کرتا تھا لیکن رفتہ رفتہ صورت بدلی خاص طور پر حجرت کے فوراں بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات اور اسباب پیدا کر دیئے کہ جو دو قبیلے وہاں پر اصل عرب قبیلے آباد تھے اوس اور خدرج ان دونوں کے تمام اکابر ایمان لے آئے اور قبائلی زندگی کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر سرداروں نے ایمان قبول کر دیا تو دونوں قبیلوں نے ایمان قبول کر دیا لیکن یہاں کیفیت اب وہ نہیں تھی یقیناً بہت سے لوگ ان میں وہ تھے جنہوں نے دل کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا اس کے فیس ویلیو پر تسلیم کیا تھا لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تھے جو یہ دیکھ کر کہ پورا قبیلہ اسلام لا رہا چلو ہم بھی شامل ہو جائے یہ صورت تبدیل ہونی شروع ہو گئی یعنی ان کے حد تک اسلام پہلے آ گیا پھر رفتہ رفتہ حضور کی معیت میں رہے حضور کی صحبت حاصل رہی اور اس سے استفادہ کیا تو ایمان بھی پیدا ہوتا چلا گئی اب یہاں اسلام پہلے آیا ایمان بات میں آیا یہی کیفیت ہماری ہے آج ہم مسلمان تو پیدائش ہی طور پر ہیں مسلمان والدین کے دھر میں پیدا ہوئے اللہ یہ کہ کوئی اور کسی دوسرے منظم سے تعلق رکھنے والا ایمان قبول کرتا ہے اسلام قبول کرتا ہے تو اسے بھی اپنے خاندان سے کٹنا پڑتا ہے اسی طرح کے حالات سے چاہے وہ مار پیٹ اور وہ پرسیکیوشن اور وہ تشدد اور وہ ٹورچر نہ ہو جو ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں لیکن بہرحال کافی کچھ قیمت انسان کو ادا کرنی پڑتی ہے اپنے اسلام کے قبول کرنے کی لیکن ہماری 99,995 لاکھ جو اکثریت ہے وہ تو انہی پر مشتمل ہے جو آبا و اجداد کی وجہ سے دیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برت مسلمان ہیں تو اسلام تو پیدائش ہی طور پر مل گیا پیدا ہوتے ہی داہنے کان میں آذان پڑھی گئی بائیں میں اقامت کہی گئی بڑا عجیب سا نکتہ ہے ایک صاحب نے جب بیان کیا تو میں واقعی چونک کیا انسان کی پیدائش کے وقت آذان دی گئی اور اقامت کہی گئی نماز کوئی نہیں اور اس کے انتقال کے وقت نماز پڑھی گئی بغیر کسی آذان کے بغیر کسی اقامت کے گویا کہ اس نماز کی آذان اور اقامت پیدائش کے وقت ہے جو نماز جنادہ کی شکل میں اس کے موت کے وقت پڑھی جا رہی ہے اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی بس اتنے ہی وقفے کا نام ہے جتنی کہ آذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہوتی ہے بہرحال یہ جو صورتحال کی تبدیلی ہوئی جس کو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ دوسری تبدیلی صد فیصد بہت ہوتے ہیں یہ تبدیلی اپنے کلائنکس کو پہنچ گئی جب حضور کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کامیابی اٹا کی کہ مکہ بھی فتح ہو گیا تو اگرچہ عرب میں کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی کوئی حکومت فارمل وہاں تائم نہیں تھی لیکن قریش کا مقام پورے عرب میں ایسے ہی تھا جیسے کہ کسی ملک کا صدر مقام ہوتا ہے مذہبی مرکز وہی تھا خانہ کعبہ وہاں تھا تمام قبیلوں کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے قریش اس کے متولی تھے لہذا قریش کو امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی اور اس کا سب سے بڑا مارشی فائدہ جو انہیں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جبکہ دوسرے کسی قبیلے کا کوئی تجارتی قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا تھا اس پر لوٹ مار وہاں قریش کے قافلے وہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا اس لیے کہ ہمارے تو خدا ان کے ہوسٹیجز ہیں ہمارے بتل جو ہیں رکھے ہوئے ہیں ان کے پاس کھارہ کعبہ کے اندر اگر ہم ان کے قافلے پر کوئی حملہ کریں گے تو وہ ہمارے بوتوں کی گردن توڑ کر یا ایسے اٹھا کر باہر پک دے تو بہت بڑا سیاسی اور بہت بڑا معاشی فائدہ قریش کو تھا اس خان کعبہ کی وجہ سے اور اس پر ایک پوری صورت ہے قرآن مجید کی لیلا فی قریش ایلا فہم رحلت الشتائی والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَازَ الْبَيْتَ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ اس گھر کی وجہ سے ان کو معاشی فوائد حاصل ہے اور امن حاصل ہے بہرحال جب مکہ فتح ہو گیا حضور کے دست مبارک پر صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عرب کے اطراف و اقناف میں یہ بات دہ ہو گئی کہ اب جدید اسطلاح میں ہم کہیں گے اب ہم کیا مخالفت کریں اور کیا اب آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کریں بات ختم ہو گئی جب مکہ پر اب حضور کا قبضہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اب قبیلوں نے اپنے وفد بھیجنے شروع کیے فَلَا وَفَدَ آ رہا ہے ایمان کا اعلان کر رہا ہے پورا قبیلہ ایمان لے آیا ہے فَلَا قبیلے کا وفد آ رہا ہے ایمان کا اظہار کر رہا ہے مسلمان ہو گئے ہیں پورا عرب مسلمان ہو گئے ہیں اب یہ لوگ جو ایمان لہ رہے تھے اور ایمان لانے کا مطلب کیا صرف یہ کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اندرونی قیفیات تین میں سے کوئی سی ایک ہو سکتی تھے یا تو واقعی ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعتاً صدق دل سے ایمان لائے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے ایمان لا چکے ہو لیکن اپنے قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے اور یہ کہ پھر قبیلے کو چھوڑ کر کہی جانا پڑے گا وہ اظہار نہ کر رہے ہو اب اس کے اظہار کے اندر کوئی مانے نہیں رہا کوئی نکھاوٹ نہیں رہی کوئی رسک نہیں رہا یہ بھی ہو سکتا ہے تو ایک ممکن کیفیت تو یہ تھی کہ وہ ایمان لائے ہو حقیقتاً صدق قلب سے اور ایک ممکن صورت یہ تھی اور یہ ہر انقلابی عمل میں ہوتا ہے کہ مخالف انقلاب قوتیں جب یہ سمجھتی ہے کہ اب ہمارا بس نہیں چلے گا اب ہم انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے ہیں تو بظاہر سرندر کر دیتے ہیں لیکن دلوں میں ایک ارادہ ہوتا ہے دیکھیں گے کوئی موقع ملا وہ حالات بدلے تو پھر ان سے نبٹ لیں گے اگر کسی نے اس نیت سے اسلام کا اظہار کیا تو وہ گویا کہ منافق تھا لیکن بہت سے لوگوں کی کیفیت ہو سکتی ہے نظری اعتبار سے کہ نہ مصبت طور پر ایمان ہے نہ منفی طور پر نفاق ہے کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے کوئی صرف ٹائم گین کرنے کیلئے اسلام کا اظہار نہیں کیا ہے تو گویا کہ یہ پوزٹیو ویلیو ایمان کی پلس ون پلس ٹو پلس ٹری پلس فور ایمان کے درجے ہیں ایک عام آدمی کا ایمان ہے ایک ابو بکر صدیق کا ایمان ہے زمین و آسمان کا فرق ہے خود صحابہ میں ہی درجہ بندی تھی اور ہم تو اپنے ایمان سے کیا نسبت اور کیا تلاسب قائم کریں گے صحابہ کے ایمان کے ساتھ بالخصوص ابو بکر صدیق جیسے صدیق اے اکبر کے ایمان کے ساتھ نظری اللہ تعالی عنہ اسی طرح مائنس ون مائنس رو مائنس تری مائنس فور یہ منافقت کے درجے ہیں کس درجے کا نفاق ہے کس درجے میں ڈیٹرمینیشن ہے کہ we have only to buy time اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے اب ہم resist نہیں کر سکتے ہیں it's no use continuing resistance سر جکا لو and wait for some occasion opportunity کہ پھر کھڑے ہو اور سے انقلاب کو undo کر دیں ختم کر دیں town and revolutionary جیسے کہ بالفعل ہوئیں جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے اور ایک محمد حالہ تو ایسا آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ پورا عرب مرتد ہو گیا جیسے وہ شکل تھی اذا جا دسل اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افراجہ اس کے بالکل برقس پوزیشن ہو گئے یخرجون من دین اللہ افراجہ اسلام جو ہے وہ صرف چند شہر جو ہے حجاز کے ان تک بحدود رہ گیا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا ہے اس بات الاسلام بغیر الیمان اسلام کا اس بات تسریم کر لینا اسلام کو بغیر ایمان کے اس آیت کی حوالے سے اب اگلا ٹکڑا اس آیت کا یہ ثابت کرنا کہ وہ منافق نہیں تھے وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِنْ عَمَالِكُمْ شَيَا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اس لیے اسلام کے معنی یہ تو ہے یہ تو لازم کرنا ہوگا وہ دور جو ہے آج کی طرح تو نہیں تھا کہ نماز نہ پڑھو تب بھی مسلمان پڑھو تب بھی مسلمان کروڑ پتی ہونے کے باوجود حج نہ کرو تب بھی مسلمان تو یہ بات تو نہیں تھی اس وقت تو یہ کہ اطاعت تو کھرنی پڑھتی تھی اس لیے کہ اطاعت تو ظاہر ہو جاتی کوئی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ایک چھوٹی سی بستی مدیرے کی ان میں کون نماز پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا ساہ واضح ہوتا تھا لہذا منافقین کو بھی آ کر نماز پڑھنی پڑھتی تھی بلکہ جو رئیس المنافقین تھا وہ ہمیشہ پہلی صف میں ہوتا تھا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور کہتا لوگوں دیکھو ان کی بات توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول وہ اپنی اہمیت جتانے کے خاطر اس لیے کہ یہ جو عوث اور خضرت کے دو قبیلے تھے ان میں عوث کا قبیلہ چھوٹا تھا خضرت کا بڑا تھا اور اس کا سردار یہ تھا سب سے بڑا اور اس کے لیے تیہ ہو چکا تھا مدینہ والے ضرورت کو محسوس کر رہے تھے اور تین عرب سے باہر سے آئے ہوئے ہیں یہودی قبائل بنو قائد قاع بنو نظیر یا نزیر اور بنو قریضہ اب پانچ قبیلوں کا ایک شہر ہے ہر قبیلے کا نظام تو اپنی جگہ مستقب ہے اس کا ایک سردار ہے اور اس کی بات قبیلے والوں کو ماننی ہے لیکن پانچوں کے درمیان معاملات جو ہیں کوئی اربیٹریٹر ہونا چاہیے کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے شخص جس کی بات وہ پانچوں سنے اور مانے اس لیے انہیں بادشاہ کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی کو ہم اپنا بادشاہ بنائیں اور قرآ فال بنام من دیوان زدند عبداللہ ابن عبی اس کے بارے میں تیہ ہو گیا یہ ہمارا بادشاہ ہوگا اس کے لیے تاج تیار ہو گیا سونے کا تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت اس کے سارے خواب بکھر گئے لہذا منافق اول بھی وہ رئیس المنافقین بھی وہ ایمان تو وہ بھی لے آیا اگر جائے تھا اسی انداز کا کہ ابھی دیکھیں گے ہوا دیکھو رخ دیکھو تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کوئی حالت ایسی ہو جائے کہ پھر عوام اللہ دل پٹ کر دیا جائے تو یہاں کہا جا رہا ہے وَإِن تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنَ عَمَالِكُمْ شَيْعَ جبکہ منافق کا کوئی عمل بھی قبول نہیں لیکن یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمال کے حجر و ثواب میں کوئی کبھی نہیں کرے گا دیکھئے اصولی اعتبار سے بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل جو ہے قبول نہ ہو یہاں ایمان کے بغیر نیکیوں کے عمال کے قبولیت کا اعلان کیا جا رہا ہے گویا کہ یہ ایک خاص رعایت ہے اس لئے آیت ختم ہو رہی ہے اللہ غفور الرحیم اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے یہ اس کے شان غفاری کا صدقہ ہے یہ اس کی شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حال میں بھی تمہارے عمال اگر تم اتعاد کرتے رہو گی اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ قبول فرما لے گا البتہ یہاں یہ نوٹ آف کوشن سامنے رہنا چاہیے کہ اتعاد جزوی نہیں اتعاد کلی پوری کی پوری اتعاد دو حکم بھی دیا گیا ماننا پڑے گا جزوی اتعاد اتعاد نہیں ہے پارشل اوبیڈینس اس لئے کہ اگر آپ نے ایک حکم قبول کر لیا ایک نہیں کیا تو جو نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ وہ آپ کے نفس کو پسند نہیں جو قبول کیا وہ کیوں کیا کہ نفس نے ایلاو کر دیا آپ کو کہ ٹھیک ہے کر لو کوئی حرج نہیں دونوں حالتوں میں ویٹو تو نفس کے ہاتھ میں لہذا لہذا پارشل کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی صدا نہیں ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں زلیل اور خار کر دیے جائیں وَيَوْمَلْ قِيَامَةِ یوں through and through تمہارے باطن کو دیکھتا ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم نے حج تو کیا حرام کی کمائی سے کیا ہے بہرحال یہ بڑی شدید وعید والی آیت ہے قرآن مجید میں کہ جس کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آج دنیا میں مسلمانوں کی کیا وقت ہے کیا حیثیت ہے سوہ عرب سے لے کر دیڑھ عرب تک کی تعداد ہے جو آنکھی جاتی ہے مسلمانوں کی دنیا میں گویا کہ ہر چوتھا یا ہر پانچویں انسان مسلمان ہے کتنا بڑا رقبہ ان کے قدموں تلے ہیں ہر طرح کے وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں مادنیات نباتات پھر جو آج کی سب سے بڑی دولت تیل اس کے سب سے بڑے زخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے ہیں اس سب کے باوجود عزت آپ کی کوئی شہر نہیں بہلالقوامی معاملات میں کوئی ہم سے رائے لیتا ہی نہیں کسنمی پرسط کے بھئیہ کیستی تو وہ کون تمہاری رائے کیا جی سیون بیٹھیں گے جی نائن بیٹھیں گے جی تھرٹین ہوں گے جی ففٹین ہوں گے وہ بیٹھ کر تہہ کریں گے کوئی مسلمان ملک نہ جین سیون میں نہ جین ففٹین میں جسے ہم معاورے میں کہتے ہیں نہ تین میں نہ تیرہ میں یہ ہے ہماری عزت آج جنیان میں اکثر مسلمان ملکوں کی حکومتیں امریکہ کی جیب میں ہیں یہ ہے ہماری حیثیت تو زلت جو ہے وہ تو آج ہم پر رہے مسلط فما جزاؤ من یفنو ذالک منکم اللہ خزیون فی الحیات الدنیا ویوم القیامتیں اب یہ قیامت کے دن کی بات جو اللہ فرما رہے ہیں دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے کرم فرمائے اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمیں اس روز کی زلت سے اور شدید ترین عذاب میں جھوک لیے جانے کی جو یہاں پر خبر سنائی جا رہی ہے وعید سنائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے تو اس آیت کو اب آپ صاحب نے رکھئے البتہ ایک بات میں اور آپ سے ارز کر دوں کہ جو کیفیت اس آیت میں سامنے آئی ہے یہ مستقل نہیں رہ سکتی اگر کوئی شخص واقعہ تن چاہے آغاز میں اس کا دل پوزیٹیبلی ایمان سے خالی تھا لیکن ساتھ ہی نیگیٹیو نفاق سے بھی خالی تھا کہہ سکتے ہیں زیرو لیول ہے بلس ویلیوز اور مائنڈس ویلیوز کے ضرمیان زیرو آئے گا تو باطن کے اعتبار سے چاہے وہ زیرو لیول پر تھا لیکن اگر وہ اطاعت کرتا رہا نماز پڑھتا رہا روزہ رکھتا رہا زکاة دیتا رہا حرام چیزوں سے بچتا رہا فرائض ادا کرتا رہا تو اس سے لازم ان ایمان پیدا ہو جائے گا اس کے دلوں میں اس لیے کہ یہ دو طرفہ پروسس ہے بائی لیٹر ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے عمل سے ایمان پیدا ہوتا ہے عمل انسان جب کرتا ہے اللہ کے راہ میں قربانیہ دیتا ہے زادت ہم ایمانا ان کے ایمان میں اضافہ ہو گئے ہیں اچھا اب یہ ہے پس منظر ایمان اور اسلام کا فرق اب اس کے حوالے سے یہ بھی اس سے پہلے اگرچہ میں اشارے کر چکا ہوں اسلام کی جو تعریف کی گئی ہے متفقن علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما اسلام کی امارت پانچ چیزوں پر قائم ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ وائقام السلاة وائطائی زکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع علیہ سمیلا کلمہ شہادت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پھر چار عبادات ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج تو اسلام جو ہے دنیا میں قائم ہے ان پانچ بنیادوں پر اب ان میں خاص طور پر دیکھئے لفظ ایمان کہیں نہیں آیا گویا کہ اسلام کی بنیاد اقرارم باللسان پر ہے اور دنیا میں کسی شخص کے مسلمان سمجھے جانے کا دار و مدار صرف اسی پر ہوگا اگرچہ بعض فقہہ نے کہا ہے کہ تصدیقم بالقلب بھی ہونی چاہیے صاحب ٹھیک ہے لیکن ہم ویریفائی تو نہیں کر سکتے دنیا میں تو معاملہ قانون کا ہے اور قانون تو ویریفائی بل فیکس کے اوپر فیصلہ کرے گا ہم نہ کسی کے ایمان کو ویریفائی کر کے سند دے سکتے کہ ایمان ہے نہ کسی کے ایمان کی نفی کر سکتے تو دنیا میں معاملہ سارا اسلام پر ہے ایک مسلمان اسلامی ریاست کا مکمل شہری ہے ایک مسلمان مسلمان ناشرے کا مکمل ایک رکن ہے اسلام ہی پر سارا نظام ہے اس دنیا میں لیکن آخرت میں سارا دار و مدار ایمان پر ہے اس لیے کہ اللہ تو معذور نہیں ہے کہ دلوں کے حال کو نہ جانتا ہو اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے یہ حقیقی ایمان کے اعتبار سے صرفیصہ درست ہے دل میں یقین ہوگا تو کیسے عمل اس کے خلاف ہو جائے لیکن لیگل اور کونسٹیوشنل لیول پر جسے ہم اسلام کہیں گے عمل علیدہ ہے ایمان علیدہ ہے اور ایمان حقیقی گھٹا بھی ہے پڑھتا بھی ہے زادت ہم ایمانہ وما زادہم اللہ ایمانم و تسریمہ سورہ احزاب میں فرمایا کہ وہ جو بارہ ہزار کلشکر آ گیا تھا اور ایک شدید صورت پیدا ہو گئی تھی اور محسوس ہوتا تھا پرہمس this is the end جیسے کہ ایک چراغ جل رہا ہے میدان میں رکھا ہوا اور جگڑ چل رہا ہے بجھادے کے لیے تو منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا ما وعدل اللہ و رسولہ اللہ غرورہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے ہم سے کہا گیا تھا قیسر و قسرہ کے قزانے تمہارے قدموں میں ہو گئے اور آج کیا ہے ہم رفعہ آجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے تو منافقین کے اندر کا روگ جو تھا وہ ان کی زبانوں پر آ گئے اور اہل ایمان کا معاملہ کیا ہوا انہوں نے جب دیکھا رمع راول احضا قالوا حاضا ما وعدل اللہ و رسولہ انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا یہ آیت تو سورہ مقرآ میں نازل ہو چکی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ مُبَشِّرِ صَابِرِينَ ہم لازمان آزمائیں گے تمہیں لازمان آزمائیں گے خوف سے بھوک سے فقر و فاقع سے جان اور مال اور سمرات کے زیعہ سے اور زیعہ سے فصل تیار کھڑی ہے اور عیل وقت آگیا ہے جنگ کا اور وقت پر فصل خجول کی اتاری نہ گئی تو تباہ ہو جائے گی لیکن نہیں نکلنا ہے یہی معاملہ تھا جو کہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے قہد کی قیفیت تھی اور اب فصل تیار تھی اب ساری امیدیں اس فصل پر تھی خجور کی لیکن ظاہر ہے کہ خجور کی فصل اتارنا کوئی عام خواتین کا کام تو نہیں ہے لیکن مردوں سے کہا جارہا نکلو اللہ کے راہ میں سب قسم پہلی مرتبہ لفیر عام تھی ہر صاحب ایمان نکلے تو ایک بہت بڑی آزمائش تو جو راسق الیمان تھے صادق الیمان تھے ان کا رد عمل سیچوئیشن ایک ہی ہے منافقین کہہ رہے ہیں مَا بَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے سب زباغ دکھا کر بروا دیا اور اہل ایمان کہہ رہے ہیں حَذَا مَا بَعَدْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا اور ان میں نہیں کوئی شئے بڑی مگر ایمان اور تسلیم کے جبکہ وہ جو ایک کانسٹیوشنل ایمان ہے وہ ایک جامد شئے ہے It's a legal status that you get as a Muslim تو یہ status نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ کے اگر دو بیٹے ہیں اور ایک متقی ہے زاہد ہے عابد ہے تحجد گذار ہے دوسرا فاصل کو فاجر ہے تو وراست میں اس تحجد گذار کو زیادہ حصہ ملے اور دوسرے کو جو ہے وہ کم ملے ایکول المسلموں کفون لکل لے مسلمیں تمام مسلمان آقص میں جہاں تک ان کے legal اور political حقوق کا تعلق ہے برابر تو یہ فرق ہے ایمان اور اسلام میں البتہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا کہ اسلام پہلے آئے ایمان بات میں آئے ہم میں سے جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے حقیق ایمان یقین والا ایمان جیسے میں نے دعا کی اللہمہ نور قلوبنا بلگی ایمان اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے روشن کر دے ایمان کے ساتھ نور ایمان سے جگمگاہ اٹھے ہمارا دل وشرح صدورنا علی الاسلام اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لئے اسلام کی ہر شے ہمیں خسین نظر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور مستیل نبی میں تحشیم فرمائے مجمع موجود ہے اچانک ایک شاہ ظاہر ہوتا شدید و بیاضی سیاہ بھی شدید و سوادی شاہ اس کا لباس انتہائی سفید ساف کوئی اس پر دھمبا نہیں داغ نہیں میل نہیں بال انتہائی سیاہ چمکتار گرد آلود نہیں اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کسی بھی ویت سے خاک سے بالکل آلودہ ہوئے بغیر بال ہیں تو شاید یہ مدینے کرنے والا ہو تو مدینے والوں میں سے کوئی تو ہوتا جو اس کو جانتا پہچانتا کوئی نہ کوئی تو گریٹ کرتا اس کو مجمع میں آؤ آؤ ادھر آجاؤ میرے پاس آجاؤ کوئی نہیں اور اگر براہ راست باہر سفر سے آ رہا ہے تو کچھ گرد آلودبال ہوتے کچھ کپڑے بیلے کچیلے ہوتے تو لوگ حیران تھے اور بزید ہی ہے کہ اس نے سیدھا تیر کی طرح مجمع کو چیرتا ہوا حضور کے این سامنے جا کر بیٹھ گئے اب لوگ حیران ہیں یہ ہے کون اس کی یہ جرت یہ جسارت اور اس طرح کہ اب گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دی اور حضور کی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دی اب سوال کیا یا محمد اکبرنی یعنی الاسلام اے محمد مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے حضور نے فرمایا وہی جو میں ابھی آپ کا حدیث سنا چکا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وانا انا رسول اللہ من تقیم السلاة وطوت الزکاة وطوتصوب ورمضان وطوت حجز بیتا ان استطاعتا الہ سمیل پھر کہا اکبر دیر الیمان لیکن یہ کہ ان رمایتوں میں بھی اس کو روایت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں حضرت عمر خود بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما ابو حریرہ بھی ہیں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں کیونکہ ایک مجمع میں واقعہ ہو رہا تھا تو مجمع کے اندر تو بہت سے لوگ سن رہے ہیں اگرچہ جیسے آج بھی ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ میں سے بہت سے حضرات میری ساری بات سن کر اگر کہیں جا کر ریپورٹ کریں گے تو ان کی باتوں میں اختلاف ہو جائے گا لہذا اس حدیث کی روایت میں اختلاف ہے بعض روایتوں بھی یہ ہے کہ پہلے پوچھا اکبرنی علی الیمان پھر پوچھا اکبرنی علی الیسان یا علی الاسلام اور یہ جو حضرت عمر کی روایت ہے اس میں ہے سب سے پہلے آپ نے پوچھا اکبرنی علی الاسلام پھر دعا سواد آیا اکبرنی علی الیمان اچھا اس کے بعد دو سوال اور بھی کی اب میں تفسیر میں نہیں جا سکتا پھر وہ شخص چلا گیا حضور نے کہا ذرا اس کو بلانا واپس دیکھا تو کہیں بھی نہیں زمین کھا گئی آسمان ہوتے کر لے گیا اللہ جانے تب حضور نے فرمایا اوہ یہ جبرئیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے یعلمکم دینکم ازلم تسالو ہو جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا اور یہ پہلی بار ہے کہ میں جبرئیل کو پہچان نہیں سکا انسانی شکل میں وہ آئے اور میں پہچان نہیں پایا ورنہ اکثر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے انسانی صورت میں جب بھی حضرت جبرئیل آتے تھے حضرت دہیہ کلبی جو ہیں وہ بہت ہی حسین حسین جوان رانہ ان کی شکل میں آتے تھے بہرحال یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو کلیر کرنے کے لئے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیدہ ہو جائے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے دنیا کا نظام اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے اسلام پر نہیں ہے خوشت مسلمانوں کا بہت بڑا قائد ہو بہت بڑا لیڈر ہو لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں زیرو ہو میں حدیث سنا چکا ہوا آپ کو ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا ایک شخص دنیا میں بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا ایک شخص دنیا میں بہت بڑا سخی سمجھا جا رہا تھا اور اللہ نے سب کے دعوے جو ہیں ان کی نفی کر دی تم نے جنگ کی تھی اس لیے لیقالا جریع ان کہا جائے بہت ہی جریع آدمی ہے صاحب بہت بہت دور آدمی کیا کرنے اس کے لیقالا سخیون بہت بڑا سخی آدمی ہے سخاوت کے دریہ بہا دیئے اس نے بہت بڑا عالم ہے اس سے علم کا کتنا جو ہے لوگوں کو فیض پہنچا ہے وقت قیلا یہ تمہارا مقصود تھا وہ مقصود دنیا میں حاصل ہو چکا تمہاری شورت کے دنکے بچ چکے اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں اور پھر اللہ حکم دے گا اور فرشتے مو کے بل گھسیرتے ہوئے اس نے جہنم میں جھوک دے گا تو وہ اسلام وہاں کام نہیں آئے گا بلکہ اسلام کیا اسلام پر اتنی اضافی خوبیاں بھی کام نہیں آئیں گی اگر دل میں ایمان نہیں اور اس کے نتیجے میں نیت درست نہیں حقیقت البر پر ہم گفتگو کر چکے ہیں دیکھی کہ اصل حقیقت کیا ہے اسی موضوع پر اصل میں امام ابو حنیفہ جو فقی ہے ان کی کوئی کتاب اور تصنیف فقہ پر نہیں ہے وہ سارے ان کے شاگردوں کے فتاوہ ہیں جو بعد میں مرتب ہوئے ہاں ان کی ایک تصنیف الفق الاکمر بڑی فقہ جو میجر ایشیوز ہیں مسلمان کون ہیں اور مسلمان گناہ کبیرہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا بعض احادیث سے ثابت ہوتا کہ وہ تو کافر ہو گیا ایمان سے محروب ہو گیا میں وہ حدیث سنا چکا ہوں آپ کو خدا کی قسم مرشخص مومن نہیں خدا کی قسم مرشخص مومن نہیں خدا کی قسم مرشخص مومن نہیں صحابہ لرس گئے کام گئے قیلہ من یا رسول اللہ حضور کس کے بارے میں رشاد فرما رہے فرمایا اللذی لا یا من اجارہو بواعقہو وہ شخص کہ جس کی عیزہ رسانی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں امن میں نہیں سکون میں نہیں تو بظاہر تو لتیجہ نکلا کہ ایمان کی اتنی نفی ہو رہی تو کافر ہے اور یہی سب سے بڑی غلطی جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا اسلام میں وہ تو اسی بنیاد پر ہوا تھا خوارج کا موقف یہی تھا گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر ہے اور کافر ہے تو گویا کہ مرتد ہے اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے اس کا مال بھی تم پر مباہ ہے کہ لیلو اور قبضہ کرلو اس کی بیویاں بیٹیاں بھی تم پر مباہ ہیں کہ انہیں اپنی قلیدیں بنا لو حالانکہ بڑے متقی لوگ تھے خوارج حضرت علی کو بہرحال ان سے جنگ کرنی پڑی چار ہزار خوارج جو ہیں جنگ نہروان کے اندر قتل ہوئے اور پھر خوارج کی تکفیر پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ دائرہ اسلام سے خود خارج ہو گئے ان موضوعات پر امام ابو حنیفہ کی تسلیم اپنی ہے گناہ کبیرہ سے بھی وہ شخص کافر نہیں ہوتا بہرحال ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کے طرف میں آ رہا ہوں اسلام اور ایمان کو جب علیدہ علیدہ اس طرح کر دیا نیچرلی ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مومن کو ڈیفائن کیجئے who is the moment we want to be acknowledged as moments کیا اپنی ریکوزیٹس ہیں کیا شرائط ہیں یہ دیکھئے ربط آیات ربط آیت بل آیت کیونکہ آیت نمبر چودہ میں اسلام اور ایمان جدہ اور کچھ لوگوں کا اسلام قبول اطاعت قبول ایمان کی نفی مطلق لَمْ تُؤْمِنُو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ تو اس پس منظر میں نیچرل قویسٹن ہے جو اٹھتا ہے مومن کو لڈیفائن کی اور یہ آیت اگلی اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے ایک کامپریہنسیم ڈیفنیشن آف ہوئی زے مومن جس کو اسطلاح میں کہا جاتا ہے جامع و مانع تعریف جامع اور مانع تعریف کسی چیز کو ڈیفائن کریں اس طریقے سے کہ کوئی شئے جو اس کے باہر ہے وہ اس میں داخل نہ ہو جائے اور کوئی شئے جو اس کا جز ہے باہر نہ رہ جائے جامع بھی ہو اس کے تمام اجزاء اس میں آ جائے اور مانع ہو کہ کوئی شئے جو اس سے مناسبت نہ رکھتی ہو اس میں شامل نہ ہو سکے جامع و مانع تعریف گومن کی وہ اس آیت میں آیت نبر پندہ اب یہاں بھی وہ اسلوب حصر ہے انما اور حصر کا مخموم میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ آپ کہیں کہ زید عالم ہے اس سے دوسروں کے علم کی نفی نہیں ہوئی اور بھی ہو سکتے ہیں زید ہی عالم ہے تو دوسروں کی نفی ہو گئی کہ اس مجمع میں صرف ایک عالم ہے اور وہ زید ہے باقی کوئی عالم نہیں اسے حصر کہتے ہیں تو میں نے چونکہ کہا ہے کہ موس کمپریہنسیف ڈیفنیشن آف ہو ایز ای مومن اس کا آغاز بھی حصر سے ہے اس کا اختتام بھی حصر پر انما کلمہ حصر ہے اور آخر میں اولائقہ ہم السادقون وہ بھی اسلوب حصر ہے انما المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہی سم لم یرتابو مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یہ پھر لم آگیا یا مرتابو نہیں آیا لم یرتابو ہرگز شک میں نہیں پڑے یہ واحد مقام قرآن کا جہاں پر کہ یہ لفظ اضافی طور پر آیا ہے ایمان کے بعد سم لم یرتابو یرتابو بنا ریب سے شک علیف لا امیم ذالک الکتاب لا ری بفی ارتابا یرتابو شک میں پڑ جانا سم لم یرتابو پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے ان کا دل ایمان پر یقین کے ساتھ معمور ہو گیا چنانچہ پوزیٹیو انداز میں یہی شان بیان ہوئی ہے صحابہ کی اکثریت کی اسی سورہ حجرات میں فرمایا گیا صحابہ اکرام سے وَلَقِنْ دَلَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْاِمَانُ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے مزین کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے منمر کر دیا تمہارے دلوں کو ایمان سے تو یہاں فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَابَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمْ مَلَمْ يَرْتَابُوا اضافی شرط وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جہاد کیا انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں یہ دوسری شرطیں لازم تو یا جہاد کے بغیر کوئی ایمان نہیں یہ جامعہ و مانے تعریف ہے اُلَائِكَ هُمُسَادِقُونَ صرف یہ نوک سچے ہیں یہ اگر دعویٰ کریں آم انہ تو ٹھیک ہے ان کا دعویٰ صحیح ہے درست ہے دیکھیں یہ دو پری ریکوزیٹس پورے کرنے ہوں گے اب اس کو میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ دیکھئے یہ پانچ ارکان تو اسلام کے ہو گئے کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکار اس میں جب حقیقی ایمان دلوں میں اتر جائے گا تو ایک اور حکن یہاں اضافی ہو جائے گا یقینِ قلب صرف گواہی نہیں صرف وربل ایکسٹیشن نہیں یقینِ قلب اور دوسرا عمل میں آ جائے گا جہاد فی شبیل اللہ وہ پانچوں ارکان قائم رہے گی اسلام عام ہے ایمان خاص ہے تو اسلام کے پانچ ارکان تو ہے موجود وہ تو شامل رہیں گے اگر اچھے ظاہر بات ہے جب دل میں یقین پیدا ہو جائے گا تو اب نماز کی شان کچھ اور ہوگی ایک ہے چھدہ اتارا جا رہا ہے بس نماز ایک فقی جو ہے وہ ہم نے ادا کر دی ہے جس کو کہا گیا ہے کہ جیسے مرزہ ٹھونگے بارتا ہے ایسے سجدے کیے ہیں اور گئے ایک نماز وہ ہوگی جسے حضور نے کہا صلاة و میراج المومنین ایمان حقیقی کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی اور ایک اس رسمی سے اسلام کے ساتھ نماز کی شان کچھ اور ہوگی لیکن وہ پانچ ارکان قائم رہیں گے دو کا اضافہ ہوتا ہے شہادت کے بعد اس کے ساتھ یقین قلبی اور ان چار عبادات کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ یہ جو رے آف نائٹ کا جو سپیکٹرم بنتا ہے اسے پریزم میں سے جب گزارے تو سات روشنیاں نظر آتی وہ تو نظر آتی دو اور بھی ہیں جو نظر نہیں آتی الٹرا وائلٹ انفرا ریڈ یہ الٹرا وائلٹ ہے اور یہ انفرا ریڈ ہے جہاد والی جس میں جانے دنی پڑتی ہے خون کا معاملہ بھی آتا ہے یہ گویا کہ حقیقی ایمان کے ساتھ ارکان ہو جائیں گے پانچ جماعتوں تب وہ شخص مومن کہلانے کا مستحب ہوگا قول اتعلمون اللہ بجینکم اے نبی ان سے کہیے تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین میں چونکہ ہریانہ میں پیدا ہوا تھا ایسار میں تو وہاں کی جو مقامی بولی تھی اس کی کچھ چیزیں یاد ہیں تھو تھا چنا باجے گھنا جو چنا اندر سے خالی ہو گیا کیڑا کھا چکا ہے اس کے اندر آواز زیادہ ہو جاتی ہے خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے برتن بھرا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اور ڈل ہو جائے گی تو وہاں تھو تھا چنا کھوکلا چنا باجے گھنا اس کی آواز زیادہ آتی ہے تو جن کے دلوں میں وہ امام نہیں تھا وہ بڑھ چڑھ کر ہم تو اسلام لے آئے ہم تو بغیر لڑے بڑے اسلام لے آئے حضور ہمارے ساتھ تو خصوصی معاملہ ہونا چاہیے ہمیں زکاة میں سے خصوصی حصہ ملنا چاہیے یہ جو وہ جتلاتے تھے اپنے دین کو تو فرمایا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِّينِكُمْ کہ اللہ کو اپنا دین جتلا رہے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْرَرْبِ اللہ کو تو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمُ اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے اگر حقیقی ایمان تمہارے دلوں میں تو اللہ کو معلوم ہے اور جیسا ایمان تم لائے ہو اللہ جانتا ہے اس کو آیا واقعی صدق دل کے ساتھ ہے یا نفاق کے اور دھوکے کے ساتھ ہے یا یہ کہ خالی اسلام ہے زیرو لیول ہے اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں دیکھئے جی ہم نے تو اطاعت قبول کر لی آپ نے قریش سے تو اتنی جنگیں کی ہیں فلان سے تو اتنی جنگیں کی ہیں آپ کے ساتھ ہی اتنے شہید بھی ہوئے ہم نے تو جنگ نہیں کی ہم ایسے ہی مان لے آئے ہیں تو گویا کہ احسان ہے ہمارا یا منون علیکہ مننا یا منو احسان دھرنا یا منون علیکہ نسلمو کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ تمہیں اسلام کا راستہ دکھا دیا ہے تم اسلام میں آگئے ہو تو ایمان کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے اب عمل کرتے رہو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا یہ جو میں نے ارس کیا تھا کہ یہ کیفیت اس بات الاسلام بغیر الیمان یہ مستقل نہیں ہے یہ عارضی ہے جب عمل کریں گے تو ایمان پیدا ہو جائے تو بلی اللہ یمنو علیکم انعداکم لیل ایمان انکنتم صادقین بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اسلام کے راستے پر لاکر گویا کہ اس سڑک پر ڈال دیا ہے جو ایمان کی طرف لے جا رہی ہے اگر تم اسلام کے بارے میں بھی سچے ہو یعنی وہ لوگ نکل جائیں گے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لا رہے تھے ان اللہ یعنم غیب السماوات یقیدن اللہ جانتا ہے ہر پوشیدہ چیز کو جو آسمانوں کی ہے اور زبین کے ہے اور یہ غیب کا لفظ ہماری نسبت سے ہے نوٹ کر لیتے اسے اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے سرے سے کوئی غیب ہر شہ اس کے لیے شہود ہے ہر شہ ہر آن اس کی نگاہوں کے سامنے کوئی شہ اس کے لیے غیب نہیں ہے یہ ریلیٹیو ٹرم ہے جو ہمارے لیے غیب ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُمَرْ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اچھا اب پھر پہلی دو آیات کے طرف آ جائیے اسلام ایمان علیدہ چیزیں ایمان کی تعریف یقین قلبی دل میں اور جہاد فی سبیل اللہ عمل گویا کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو پھر مومن نہیں ہوتو دل میں یقین نہیں تو مومن نہیں عمل میں جہاد نہیں تو مومن نہیں اب اسی کو دوسرے مقام سے جو میں نے آیات پڑھی تھی سورہ صف کی آیت نمبر دس کی آرہا یا ایوہ لذین آمنو حل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم اہل ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی جانب جہ تمہیں جہنم کی عذاب سے بچا دیں نجات دے دیں سوال یہ انداز یہ قرآن کا بھی انداز ہے حضور کا بھی انداز تھا پہلے سوال کیا جائے تھا کہ ازہان سوچنے کی طرف آبادہ ہو جائیں تیار ہو جائیں جب آگے چاہ بات آ رہی ہے حضور بھی سوال کیا کرتے تھے اتدرون من المفلس تم جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں اکثر و بیشتر صحابہ کے جواب ہوتا تھا اللہ و رسول و عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں پھر دور دوبارہ پوچھتے تھے تو اپنی اپنی سوچ کے مطابق جواب دیتے تھے المفلس و اندنا مالا درہما لہو ولا دینارہ حضور ہم مصرف اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینارہ فرمایل نہیں میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت میں حاضر ہوگا تو نمازوں کی بھی بہت بڑی کشری لے کر آئے گا روزے بھی ہوں گے عمرے بھی ہوں گے حج بھی ہوں گے نیکھیوں کی بہت بڑی بڑی ڈانٹیں ساتھ ہوں گی لیکن حقوق العباد میں اس نے کوتاہی کی رہا قد اکلا مال حاضر اس شخص کا بال ہڑپ کر لیا ہوگا غلط طریقے سے بہنوں کا حصہ وراثت میں کھا لیا ہوگا کسی پر تعمت لگائی ہوگی کسی کی غیبت کی ہوگی اور وہ سارے دعوے دار جمع ہو جائے اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا اللہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا تو اس کی نیکیاں سب دے دی جائیں گی اچھا بھئی وہاں کوئی اور کرنسی تو ہے نہیں کہ اتنے ہزار جرمانہ یا اتنا لاکھ جرمانہ اچھا تم اس کی نماغیں لے جاؤ تم اس کے نوزے لے جاؤ تم اس کے حج اور عمریں لے جاؤ خالی ہو گیا اور دعوے دار اب بھی باقی ہیں تو ان کے گناہ اب ان کے حساب میں پڑھنے شروع ہوں گے اور وہ ان کے گناہوں کے بوجھ تلے دبتا جہنم میں جھونک دیا جائے یہ مفلس ہے یہ انداز تھا یہ قرآن کا بھی انداز ہے اور یہی حضور کا انداز تھا یا ایوہ اللہزین آمنو حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَتِنْ تُنْجِكُمْ عَزَابِنْ عَلِيمِ اے ایمان والو اے ایمان کے دعوے دارو یا اے وہ لوگوں جو ایمان قانونی حاصل کر چکے ہو یا اے وہ مسلمانوں جن کی رسائی ابھی تک حقیقی ایمان تک نہیں ہوئی یا ایوہ اللہزین آمنو حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَتِنْ تُنْجِكُمْ عَزَابِنْ عَلِيمِ کیا میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت وہ کاروبار جس کا نفع کیا ہوگا کہ جہنم سے چھٹکارہ پا جاؤں گا اب یہاں ایک منٹ رکھ کر توقف کر کے نظم کلام کے اعتبار سے ایک نتیجہ سامنے لے آئیے اگر وہ تجارت نہیں کروگے تو جہنم سے نجات کی امید یہ تمہاری وشفل تنکنگ ہے تمہاری آرزوے ہیں تلکہ مانیہم یہ کی خواہشات ہیں جنہوں نے عقیدوں کی شکل اختیار کر لیے ہیں اللہ کا کلام ہے کہ اس میں کوئش ہے جو ہے محض شائرانہ لفاظی کے لیے یا شائرانہ مبالغے کے لیے تو نہیں ہے نا گنجینہ امانی کا تلسم اس کو سمجھی اور جو نفس کے ظالم میرے اشار میں آوے تو قرآن میں جو لفظ آرہا ہے وہ ہر لفظ اپنی جگہ پر مانی کا خزانہ ہے اب جب آپ سنیئے امان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ امان لانے کا حق ہے بات وہی ہو گئی نا وہ پہلا تمہارا قانونی امان تھا اصل امان کچھ اور ہے اسی کو سورہ نساہ میں فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی اندلہ من قبل اے امان کے دعوے دارو امان لاؤ جیسا کہ امان لانے کا حق ہے اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی اور اس کتاب پر بھی جو اپنے رسول پر اس نے نازل فرمائیو اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل کی تھی دو منونا باللہ ورسولہی و تجاہدونا فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفوسکم بلکل وہی آیت نمبر پندرہ بن گئی کہ نہیں سورہ حجرات کی ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر یا ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے اور جہاد کرو اللہ کے رام میں اپنی جانو اور مالوں کے ساتھ دو منونا باللہ ورسولہی و تجاہدونا فی سبیل اللہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو اگرچہ بزاہی تو گھاٹے کا سودا ہے دنیا بھی یہ تبارز ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا جان کا اندیشہ قتال کے لیے نکلنا جان کا جو اگر بس کے آگئے تو ایک نئی زندگی سمجھئے ورنہ انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو جان ہجری پر رکھ کر جاتا ہے مال مانگا جا رہا ہے اللہ کے راہ میں مال دے کر دنیا میں تو بہرحال دولت کی کمی کا احساس ہوتا ہے نا اگرچہ تمہیں دھاٹے کا سودا نظر آتا ہے حقیقت میں یہی نفع کا سودا ہے اگر تمہارے پاس علم حقیقی ہے اب ان دو مقامات سے جو نتیجہ میں نے نکالا دیر کین بی نو ایمان وداود جہاد فی سبیل اللہ دیر کین بی نو سیلویشن وداود جہاد فی سبیل اللہ کس قدر اہم ہے جہاد فی سبیل اللہ کو اب سمجھنا اس کے تقاضوں کو جاننا اس کی شرائط کا فہم حاصل کرنا اس زمن میں جو دنیا میں آج غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور زبردستی پھیلائی بھی جا رہی ہیں جان بوجھ کرنا اس کا اصل سبب ہم خود ہیں ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے جہاد اور قتال کو ہم مانی قرار دے دیا یہ بھی جوڑا وہی ہے عام اور خاص لیکن جہاد اور قتال یہ ہم مانی نہیں ہے سینونیمس نہیں ہے اسی لئے میں نے سورہ سفی کی آیت نمبر چار بھی آپ کو سنائی اب یہ اس اعتبار سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے کل چودہ آیت ہے اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہے یہ آیت نمبر یارہ کے اندر اور آیت نمبر چار میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہے انداللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صففاں کاننہم بنیانوں مرسوس اللہ کو محبوب تو وہ بندے ہیں اس کے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے بان کر گویا کسی سا پلائی ہوئی دیوار ہے تیتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل دو استلاحات ہیں ان کا مفہوم بالکل ایک تو نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں ان دونوں کو مترادف قرار دے دیا اس کے نتائج کیا نکلے تیتال ہر وقت تو ہوتا ہی نہیں لہٰذا جہاد سانوی شے ہو گیا اس کی اہمیت ہی نہیں رہی ہے وہ جو بیک برنر کی جگہ ہوتی ہے وہاں رکھ دیا گیا بعض لوگوں نے غیقور غلطی کی اس کے برقس جہاد کی اہمیت کے پیش سنت انہوں نے اسے ارکان اسلام میں داخل کر دیا یہ بہت بڑی جسارت ہے اس لیے کہ متفقون علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے بس سر آ چکا ہوں بہت ارکان اسلام کے اور حدیث جبرائیل میں اسلام کی دیفنیشن وہی پانچ چیزیں چھٹی چیز داخل کرنے کا کسی کو حق نہیں ارکان اسلام میں جہاد فی سب اللہ شامل نہیں ارکان ایمان میں شامل ہے نجات کا کوئی امکان نہیں ہے اگر جہاد فی سب اللہ ہم نے مترادف بنا کر ایک طرف تو سیکنڈری حیثیت دیتی اس کو اور اس سے ستم بالائے ستم مسلمان جنگ جنگ کرے وہ جہاد فی سب اللہ ہے مسلمان بادشاہ ہے زانی ہے شرابی ہے بدماش ہے عیاش ہے اور وہ صرف کسی اپنے پڑوسی غیر مسلم ملک پر حملہ کر رہا ہے تاکہ اس کی ریونیوز بڑھ جائیں اس کی عامدنی بڑھ جائے اس کی عیاشیوں میں اضافہ ہو جائے وہ بہت زیادہ بڑے محل بنائے تو اس کی جنگ جہاد فی سب اللہ ہوگی ہم نے بدنام کیا جہاد فی سب اللہ اب غیر مسلم تو یہ سب کچھ دیکھتے نہیں یہ جہاد کسے کہتے ہیں اسی کے اعتبار سے پھر مفہوم ان کے سامنے آتا ہے یہ مغالتہ ہم نے ڈالا اس کے نتائج آج ہم بغت رہے اب سمجھئے مصبت طور پر جہاد فی سب اللہ ہے کیا اس کے مراحل کیا ایک نائن سٹوریڈ بیلڈنگ کا آپ تصور کریں گے اس کی اس نوی منزل پر جا کر خیطال آئے گا اس سے پہلے نہیں لیکن اس سے بھی پہلے لفظی معنی کیا ہے جہاد کے جہاد کا لذب بنا جہد سے جہد کے معنی کوشش ہے جدو جہد خطوب عام بولتے ہیں اور آج کے عنوان میں بھی جدو جہد ہی قطع استعمال ہوا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا مختلف ابواب میں آنے سے معنی بدلتے ہیں جہاد یا مجاہدہ جہد یک طرفہ ہے کوشش کسی کام کے لئے آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن جہاد یا مجاہدہ بنے گا جبکہ دو افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کوشش کر رہے ہیں رسا کسی ہو رہی ہے لہذا کوشش اور کشا کش اس میں جو فرق ہے رسا کسی ایک ٹیم ادھر ہے ایک ادھر ہے وہ رسے کو ادھر کھنچ رہی ہے وہ ادھر کھنچ رہی ہے یہ دو طرف عمل ہے جہاد یا مجاہدہ اسی طریقے سے قتل اور مقاتلہ یا قتال کوئی شہر جا رہا تھا آپ نے شوٹ کر لیا یہ قتل ہے یا طرف عمل دو فوجیں آپ نے سامنے ہیں یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں یہ قتال ہے یہ جنگ ہے یا مقاتلہ ہے دونوں مشدر ہیں یہ جہد کوشش اچھا انگریزی میں آپ کیا کہیں گے to strive for something کسی چیز کے لیے کوشش کرنا اور جہاد کیا ہوگا to struggle against something وہ against ہوگا ہے struggle مہدد اس فرق کو ذہن میں رکھئے جہد کوشش to strive کوشش کرنا جہاد کشاکش کھیجتان جہاں جہد جہد کے مقاملے میں آ جائے وہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کریں یہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کریں ایک ویکنسی ڈیکلیئر ہوئی ہے اب آپ پورا زور لگا رہے ہیں جو سفارش ہو سکے جو کچھ ہو سکے کسی طریقے سے مجھے بھی لیں ایک اور شخص بھی زور لگا رہا ہے یہ آپ کا جہاد ہو رہا ہے اور قتل یک طرفہ عمل ہے قتال جنگ ہے دو طرفہ اب دیکھئے یہ جو جہاد ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے Every living organism on this planet is continuously in jihad آپ خود کہتے ہیں struggle for existence مقابلہ نہیں ہوتا کاروبار میں مقابلہ ہو رہا ہے بلازمتوں میں مقابلہ ہو رہا ہے مقابلوں کے امتحان ہو رہے ہیں ہیوانات جرسو میں چھوٹے چھوٹے سے struggle for existence اسے جہاد زندگانی کہیں گے آپ جہاد زندگی Every living creature Every living organism is engaged in continuous jihad struggle for existence اس کو جہاد زندگانی کا نزدیہ اقبال دے یقی محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر اچھا مسلمان بھی جب یہ کام کرتا ہے جہد للبقا struggle for existence اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے اگر حرام ذریعہ استعمال کر رہا ہے غلط ذریعہ استعمال کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے تو یہ حرام کے درجے میں چلا گیا اور اگر آپ اپنی اس جہد بقا کو جہاد موجود کو جہاد زندگانی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں یہ عبادت ہے حضور نے فرمایا کاسب و حبیب اللہ جو شخص محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا ساتھی اللہ کا دوست ہے حبیب اللہ اور سب سے بہتوین کھانا بتایا وہ ہے رزق جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہو محنت ہے وہ شکت ہو بہرحال یہ جہاد کا آغاز ہے میں نے کہا تھا یہ یونیورسل فنومنل ہے یونیورسل اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے اس سے اوپر اٹھئے انسانی سطح پر سب سے بڑا جہاد اپنے حقوق کا حصول دی فریڈم سٹرگل دی سٹرگل فر سیلف ڈیٹرمنیشن کوئی قوم آ کر آپ پر حاکم ہو گئی اس سے نجات حاصل کرنا یہ جہاد جہاد فی سبیل الحریت فی سبیل کسے کہتے ہیں فر دی کاؤز آف ان دی کاؤز آف جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے سب کریں گے سب کی آزادی حق ہے کسی کو غلام بنا کر رکھنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے سٹرگل فر فریڈم جسے یونیورسل فنومن اور مسلمان بھی اگر کرے گا اور اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کرے گا تو وہ بھی اللہ کے ہاں وہ عجر و ثواب کا مستحق ہوگا بلکہ اگر جان دے دے گا شہید سپار ہوگا اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے من قتل دون مالی فہوا شہیدن جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے اب آپ کہیں جا رہے تھے آپ کے پاس کچھ مال ہے جیب میں کچھ ہے کوئی ڈاکو آگئے آپ کو گھر لیے اب آپ کے پاس دو راستے ایک تو آپ کہیں لو بھائی جو کچھ ہے یہ حاضر ہے لے لو میری جان بخشی کرو اور دیکھئے کہ آپ ڈٹ جائیں اس ڈٹ جانے میں اگر جان چلی گئی تو آپ شہید ہیں من قتل دون مالے ہی تو مال سے تو ہزار گناہ بڑی شہ ہے حریت فی سبیل الحریہ لیکن ہم نے کیا غلطی کی فریڈم سٹرگل کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا بہت بڑی غلطی جس کا سب سے بڑا بزر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میڈ ففٹیز کی بات ہے میں اپنے ایم بی بیس سے فارغ ہو کر منگمری میں جو اب سائیوال کہلات اجاکر آباد ہوگی اتھا والدین کے پاس علی جزائر میں اس وقت فریڈم سٹرگل چل رہی تھی فرانس کے خلاف تو اس کے لیے کچھ فنڈز حاصل کرنے کے لیے ایک وفد آیا پاکستان کے دورے پر ایک تو کرنل صاحب تھے کرنل عودہ وہ تو ناڑی موچ صاف تھے جیسے ہوتے ہیں عام طور پر فوجی لیکن ایک بہت بڑے عالم دین علامہ برشین العبراہیمی الجزائری بہت مشہور بہت بڑے عالم پولیسات تھے انہوں نے جو تقریر کی عربی میں جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ واقعہ یہ کہ وجد میں آگیا پورا مجبار وہ لوگ تو وجد میں نہیں آسکے ہوں گے جنہوں نے ترجمہ جنہوں نے سناے لے کہ میں عربی سے واقعی افتاد میں واقعیتاً وجد میں آگیا قرآن کا بیان حدیث کے بیان جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت جہاد فی سبیل اللہ کا مقام و مرتبہ اچھا جو بھی ہو سکا پیسے ہم نے جمع کی یہ کمیٹی بنائی تھیلی پیش کی جب یہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی اگر درخت عام کہتا تو اس میں نیمولی کیسے لگ گئی معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی کی تھی ہم نے اسے جہاد حریت کی بجائے جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا بھئی جہاد حریت جائز ہے اور اس کے لیے جان دینا بھی شہادت ہے لیکن آپ نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کیسے کہہ دیا چنانسہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں نے جب افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہو گئیں تو جو وہاں پر ایک سٹرگل شروع ہوئی ہے ریزسٹنس شروع ہوئی ہے میں نے اسے کمی جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگوا کر امریکہ نے فائدہ اٹھایا مرے افغان اور کام بن گیا اس کا آرک رائیول جو ہے وہ ختم ہو گیا اور نتیجہ پوری دنیا بھوکت رہی ہے کہ بائی پولر کی بجائے یونی پولر دنیا ہو گئی اور وہ جو ایک پول ہے جتنا طاقت کے نشے میں اس وقت چور چور ہے وہ آپ کو معلوم ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں میں نے کہا تھا جہادِ حریت ہے جائز ہے لیکن اسے جہادِ فی سبیل اللہ نہ کہیں اچھا اس سے آگے آئیے اب ہیومن لیول پر اس سے اوپر کا ایک سطح ہے نظریہ اور نظام کے لیے جہاد ایک نظریہ تھا مارکسزم اس کے منا پر نظام جو بنا وہ کومیونزم یہ جہاد ہے فی سبیل الاشتراکیہ اشتراکیت کی رابع جہاد کر رہے ہیں جانے دے رہے ہیں مر رہے ہیں زہار کی فوجیں جو ہیں وہ شوٹ کر رہی ہیں کھڑے ہو کر کے قطاروں کے اندر جانے دے رہے ہیں اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے شہنشاہیت زہار کی شہنشاہیت کہیں جگہ چھوڑ سکتی تھی کہیں اپنی جڑ چھوڑ سکتی تھی تو یہ جو جہاد ہے یہ ہے نظریہ کی بنیاد پر اس نظریہ پر ایک نظام قائم ہوتا ہے جس نظریہ میں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہی حق ہے یہی انسان کے لیے بہتر ہے اسی میں عدل ہے اسی میں انصاف ہے اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ان پر فرض ہے نہیں کرتے تو آپ کہیں گے ایسے جھوٹ موٹ کو بنا پھرتا ہے کومنیسٹ اس کے تو ساری دوستیاں اس کے سارے تعلقات جو ہیں وہ تو کیپینرسٹ کے ساتھ تھے تو ان کے سلطل خائل لیتا آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یہ ہے جہاد اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام ہے اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کسی اور مقصد کے لیے یہ جہاد کو آپ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں آپ ڈیموکریسی کے قیام کے لیے کسی بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جہاد ہے جہاد فی سبیل دمکراطیہ جہاد فر دی کاؤز آف ڈیموکریسی جہاد فر دی کاؤز آف اشتراکیت اسی معنی میں قرآن مشرقین مکہ کو بھی مجاہد قرار دیتا تھا وہ تھے مجاہدین فی سبیلی شرک جانے نہیں دے رہے تھے کیا قربانیاں نہیں دے رہے تھے وہ اپنے عقیدے کے لیے اپنے نظریہ کے لیے اپنے نظام کے لیے جانے دے رہے تھے تو یہ ہے جہاد نظریہ اور نظام کے لیے پھر میں تیسری مرتبہ دور آ رہا ہوں اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام کا ہے قائم کرنا پیش نظر ہے تو وہ ہے جہاد فی سبیل دمکراطیہ اب اس کے تین لیبلز ہیں اور ہر لیبل پر تین تین سب لیبلز ہیں سب سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہے کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے گی میں اگر فرائٹ کی استناء استعمال کروں تو ایگو اور ایڈیا لیبیڈو میں تصادم ہوگا آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے ایمان کہتا ہے غلط کشاکش ہوگی کہ نہیں یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جیسے فیرون نے کہا تھا الاسلی ملک و مصر بحاضرین انہار و تدریم انتہتی کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور کیا یہ ساری نہریں جو ہیں میرے نظام کے تحت نہیں چل گئے اسی طرح مرانہ مانئے ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے میری ملکیت ہے میری خواہش پوری کرنی ہوگی جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر میں نہیں مانتا نفس بھی کہتا ہے میں نہیں ماننے کو تیار کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا نہ جائے میری خواہش پوری کرو اس کے خلاف جہاد یہ پہلی منزل کا جہاد ہے اور آپ کو معلوم ہے تین منزلہ امارت ہے تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل اہم ترین ہے پہلی منزل پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے اسی لئے مولانا روم نے کہا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے لیکن اُرَعون اِرَعون نیست اس کے پاس لاو لشکر تھا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا اَنَا رَبُّكُمُ الْعَلَى میں ہوں خدا میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاو لشکر نہیں زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا میری بردی پوری سٹرگل اگینس ڈیس بے سر سلف ایک سلف ہے ہونچی سلف خود ہی اَنَا ایگو اور ایک ہے یہ بے سر سلف یہ معنی جبلتیں جو عدی بہری ہیں جو حلال اور رام سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے ان کے خلاف جہاد کرنا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد ومنجاہد نفس ہو اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرسکے تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے تکڑا ہے تمہیں کنٹرول کرنا چلے ہو باہر کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے تم نے تانگے کو گھوڑے کے آگے باندیا اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ایل جہاد افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کونسا ہے فرمایا اَنتُو جَاهِدَا نَفْسَكَ فِي تَعَاتِ اللَّهِ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مقی کرو یہ جو اندر کی کشمکش ہے کشاکش ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آواز اللہ کا مقی بنانا ہے نفس کو اس کے ساتھ دو سب لیول اور ہیں اس نفس کو بڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل اور ویزیبل بھی ہے انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس شیطان لعیم اور اس کے چیلے چاٹے جنات میں سے اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں جو فہاشی کو کلچر کا نام دے یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ اگر آپ ان کے خلاف اگریسیو ایٹیجیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤں میں آ جائیں اندر شیطان لکم عدوون فاتخذوہو عدوو اے لوگو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن سمجھو وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر نہیں وہ تمہارا دشمن ہے تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو نہیں شیطان کے خلاف جنگ کرو اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے معاشرہ اگر بگڑا بوا ہے اس کا عمومی رجحان برائی کی طرف ہے تو سوشل پریشرز آپ کو ادھر دھکیلتے جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا اس کے خلاف چلنا بہت مشکل کا ہو سکتا ہے آپ بڑی زور لگا کے چار قدم آگے بڑھیں پھر کوئی ریلہ آئے دس قدم پیچھے لے جائے تب دو ہی راستے ہیں زمانہ باطلہ سازت تو با زمانہ بے ساز یا تو پیسیو معاملہ ہے زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کرلو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی دیکھ یہ ہے کہ نہیں زمانہ باطلہ سازت تو با زمانہ ستیس زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا تو زمانے سے جنگ کرو لڑو ریزسٹ کرو تو تین جہاد ہو گئے فرس لیول کے تھری سب لیول نفس امارہ ایڈ لیبیڈو نفس حیوانی کے خلاف جہاد اس کو بھڑکانے والے وصفصہ اندازی کرنے والے اس میں پھوکے مارنے والے شیطان اور اس کی ضروریت معنوی اور ضروریت نسلی جنات اور انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں ان کے خلاف جہاد معاشرے کے خلاف ایک سٹرگل اب یہ تین جہاد آپ نے کر لیے اللہ توفیق دے ہم میں سے ہر ایک کو تو اب یہ جہاد آپ کے جسم سے باہر نکلے گا خارج میں آئے گا دوسری منزل ہے نظریاتی تصادم اگر آپ نے ایمان کا نظریہ اختیار کیا ہے تو الہاد کا نظریہ رکھنے والے بھی موجود ہیں آپ نے توہید کے نظریہ کو اختیار کیا ہے تو مشتقانہ قائد رکھنے والے بھی موجود ہیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا اپنی بات کو اچھے انداز میں حسن اسلوب سے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوگا ظاہر بات ہے وقت لگے گا جان کھپے گی اور اگر آپ انتہائی سنسیر ہیں یہ آپ کا ایک لائف لانگ اور ہول ٹائم جو ہے آپ کی انگیجمنٹ ہوگی ہے ٹائم از منی جہاد بالمال جہاد بالنفس یہ ہے دعوت و تبلیغ کہلے اسے اپنے نظریات کو پھیلا نہ کہلے آخر مارچس نے اپنے نظریات کو پھیلایا پہلے پیور فلوسوفی کی سطح پر ٹاپ انٹرلیکچولز کو دنیا کے انہیں پوزیس کیا اس کے بعد عدب کے ذریعے سے گراموں کے ذریعے سے شائری کے ذریعے سے افسانوں کے ذریعے سے وہ فکر جو تھا طبقاتی شعور کلاس کانشسنس کا شعور پیدا کیا اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ریڑی والے کے زبان پر بھی لفظ آ گیا استحصال اوہ اتنا سقیل عربی لفظ استحصال کر رہے ہیں یہ یہ سارا کام یوں ہی تو نہیں ہو گئے کتنے عدیبوں نے کتنے ڈراما نویسوں نے کتنے شائروں نے اس فلسفے کو پھیلایا ہوا اچھا اس کے بھی تین سم لیولز ہیں ہر انسانی معاشرہ تین سطح کے لوگوں پر مشتمل ہیں ایک انٹیلیکچول مائنورٹی ہوتی ہے انٹیلیجنسیا ہوتا ہے یا جسے ایک اور اس طرح میں کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف ڈی سوسائیٹی ہوتے ہیں مائنورٹی مائنیوٹ مائنورٹی لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے جیسے یہ دماغ اور پورا جسم میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں دوڑ سکتی ہیں اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا ہوتنوں کے آپریشن کے بعد لیکن بہارال دوڑا بھی کرتا تھا لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے یہ صلاحی ٹانگوں میں نہیں ہے ہاں یہاں سے فیصلہ دوڑوں دوڑیں گے ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہے جنگل کے اندر سے اندن جمع کر رہے ہیں اچھالک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے فوراں اتلا گئی ہے ارے یہ تو سامب بالو بوتا ہے یہاں سے حکم آیا آتھ کھیچ لو فوراں کھیچ لے تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے ماسس کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں نہ اس کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ اس کا انٹیلیجنسیا ہے یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے یہ اس کا انٹیلیکچول ایلیٹ ہے لہٰذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر ون وہ طبقہ ہے اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے حامل نہیں ہوں گے there can be no collective change in this society افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو افراد کے اندر ہوتے ہیں جو قبول کر لیتے ہیں بس لیکن معاشرہ ان کے کنٹرول میں اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا تبلیغ کرنا آسان کاب نہیں ہے آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا اس میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے ان کے دماغوں میں�רکسزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میںفرائڈیزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میںڈاروینزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں لوجیکل پوزیٹیوزم گھسا ہوا ہے ہاں کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیالسٹ میں ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیالسٹ فلسفی علامہ اقبال اور دوسرے ہندو رادہ کرشنن بہت بڑے آئیڈیالیسٹ اس میں کوئی شک نہیں اور ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی تو انہوں نے جو تسانی فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے تو یہ جو تمقہ ہے یہ عام واضو نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا لیکن there's a barrier in their minds in their brains you have to pierce through that barrier and only then you can approach their hearts ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ خول جو ہے یہ نظریاتی خول اس کو پیرس نہ کیا جائے اور اس کو پیرس کرنا آسان نہیں ہے کچھ ذہین نوجوان فترین نوجوان عالی صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لئے وقت کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے جب تک آپ نظریات کو جانے گے نہیں نفی کیسے کریں گے آپ کیسے آج تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے یہ حصہ غلط ہے اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوتہ ذنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبع کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ غلطی ہے ایکنہ ہم اس کی یہ تھیوری غلط ہے باطل ثابت ہو چکی ہے ڈاروینیزم جو ہے وہ باہلنجی کے مدان میں شکست دیا جا چکا ہے لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے it's a lifelong affair اب دائر بات ہے آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا نارس کیپیٹال تو اسے فاقے آ رہے تھے اسے کچھ سپورٹ کرتا تھا انجلز لیکن یہ کہ کچھ عرصہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بھی سپورٹ لکھا سکتا تھا لیکن پھر اس کی کتاب نے دنیا کو پوزیس کیا ہے اس کے فلسفے نے لوگوں کو اپنی گریفت میں لیا ہے تھب ہی تو پھر انقلاب برپا ہوا اسی طریقے سے جب تک کہ کچھ دوجوان اسے اپنا پوری زندگی کا کیریئر نہیں بنائیں گے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طبقے میں آپ کوئی ڈینٹ بھی ڈال سکے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائیٹی از ای ہول دی سٹیٹ از ای ہول بل نیور ایکسیپٹنی چینچ اس سے نیچے آئیے عوام الناس ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے اس میں نہ کوئی خنناس ڈاروینزم کا بھرا ہوا ہے نہ فرائیڈیزم کا ہے نہ مارکسزم کا ہے کچھ بھی نہیں کلین سلیٹ ہے اس کو وعظ و نصیحت کے ذریعے سے ایسی بات جو از دل خیزت بر دل خیزت دل سے اٹھے دل پہ اتر جائے سادہ ترین زبانوں میں بھی بات کرو وہ قبول کریں گے بس صرف اس کی ایک شرط ہے آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پہ رہا ہے یہ اگر پہلی منزل آپ سر کر آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو مدنام کرے گا اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیب کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں میں بھی کوئی بہت کوئی بڑا وونچا آدمی نہیں ہوں کوئی بہت عالی تم سے بڑتر نہیں ہوں کہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو اب سب سے بڑا فطنہ جو لاحق اس سے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا ہے دوسروں کو بنظر استحقار دیکھیں اگر یہ نہیں ہے سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ہے موعظہ حسنہ یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت ادھو الہ سبیل ربی کا بالحکمہ یہ ٹاپ لیول کے اوپر حکمت سے دانشبتی سے اور حکمتی سے کہتے ہیں عقل کا سفر فطرت کی رہنمائی میں اس کا نتیجہ حکمت ہے عقل خالص کا نتیجہ فلسفہ ہے فلسفہ کی منزل سکیپٹسزم ہے یا اگگناسٹسزم ہے لادریت ہے یا ارتیابیت ہے سملمی ارتابو آج ہم نے پڑھا ہے وہی ارتیابیت ہے تھرڈ لیول ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ جنہیں ہم سمجھے گے کہ گمراہ کن طبقات ہیں گمراہ کرنے والے ان کی تبلیغی سیویل سرویس موجود ہوتی ہے انہیں تلخائیں بلتی ہیں اسی کی کہ وہ آپ کے نظریہ کی نفی کریں اور اپنا نظریہ اپنا عقیدہ پھیلائیں یہ لوگ ادھار کھائیں بیٹھے ہوتے یہ سمجھنے کے مونٹ میں کبھی نہیں ہوتے ان کا تو انداز مناظرانہ ہوتا ہے بس سمجھنا سمجھانا پیش نظر نہیں ہوتا آپ انہیں پہلے ہوتے ہیں انہیں اپنا نظریہ پر بہت برا اثر ہوگا عوام الناس جو ہیں وہ تو پھر زیرے اثر آ جائیں گے ان کے جیسے کہ پادری فینڈر آیا تھا انڈیا میں ابھی جب کہ ایست انڈیا کمپنی کی حکومت شروع ہوئی تھی کلکتے ہی سے انگریز شروع ہوئے تھے کلکتے ہی سے مشنری وقت شروع ہوا تھا وہیں پہلا پریس لگا تھا وہیں اردو کی بائیول چھپی تھی اور اس نے تمام مسلمان علماء سے مناظرے کیے بنگال کے بیہار کے یو بی کے سب کو ہراتا ہوا شکست دیتا ہوا دلی پہنچ گیا اور دلی کی جامعہ مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا اے مسلمانوں میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں تمہارا کوئی عالم برا مقابلہ نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء نہ بائبل پڑھتے تھے نہ دورات پڑھتے تھے ان کا اصل سبجتہ فقہ اس لیے کہ انہیں سرکاری جو حکومت مسلمانوں کی تھی اس کے اندر قاضی اور مفتی کے عہدے اور قاضی اور خطیب جامعہ مسجد کے یہ عہدے تھے تو سیویل سرویس کے لیے جو نساب بنا ہوا تھا وہاں اس میں قانون کی اہمیت تھی سب سے زیادہ فقہ پڑھتے تھے اور وہے لوگ تیار ہو کر آتے تھے پوری طرح عربی سے واقف ہیں خوران سے واقف ہیں تو مقابلہ کیسے ہو اور اگر اس وقت کوئی شخص مقابلے میں نہ آ سکتا ایک تو عجیب بات نوٹ کیجئے کہ اس وقت اسلام اور توحید کا دفاع کرنے والا سب سے بڑا ایک ہندو تھا راجہ رام موہن رائے آئینہ تسلیس اس نے کتاب لکھی ہے جس میں کہ ٹرینیٹی جو عیسائیت کی بنیاد ہے اس کی نفی کی اور توحید کا اس بار لیا ہے بہرحال پادوی فینڈر کے مقابلے میں کوئی اگر نہ آتا تو کیا حثر ہوتا علمہ باپ پر ویسے ہمیں انگریزوں نے فتح کر لیا ہمارے مذہب کو عیسائیوں نے فتح کر لیا لیکن اللہ کا فضل ہوا کرم ہوا ذلہ مدفر نگر کا ایک قسمہ کیرانہ ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے انہوں نے شکست فاش دی فینڈر کو بھاگ گیا ہندوستان سے تو یہ جدال اس کو قرآن کہتا ہے مناظرہ نہیں عام لفظ استعمال ہوتا ہے مناظرہ قرآن کہتا ہے مجادلہ لیکن اس کے لئے بھی کیا کہتا ہے جدال بھی کرو تو خوبصورت طریقے سے گالم گلوچ نہ کرو لوگوں کی توہین نہ کرو ان کے جھوٹے معبود ہیں تو انہیں گالیاں مت دو شریفانہ انداز میں بات کرو یہ تین لیولز دعوت میں ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے مناظرے کے لئے بھی سپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی اگر آپ ان مذاہب کی گہرائی میں نہیں اترے ہوئے ان کی تاریخ کی جو ہے پورا پسمندر آپ کو معلوم نہیں ان کے سکرپچرز کو آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ کیسے کریں گے مناظرہ تو یہ تین سب لیولز ہیں دعوت و تملیر کے جہاد کے جس میں جان بھی لگتی ہے مال بھی لگتا ہے ایک قدر الہ سبیل ربکا بالحکمہ فردی الیٹ انٹیلیکٹیول الیٹ والموعدت الحسنہ فردی کومن ماسس مجادلہم باللتی احسن اور جدال اور مجادلہ کرو ان کے ساتھ لیکن بہت امدہ طریق سے خوش اسلوبی سے اس میں تہذیب ہونی چاہیے شائستگی ہونی چاہیے اگر وہ کہیں اس سے نیچے گر رہے تو مت گرنا دو لیولز اور چھ سب لیول ہو گئے اب آئیے اس کا چوٹی کا جہاد ہے نظام کو بدلنا ہو مارکسزم کو مانا ہے تو فرض ہے کہ کومنزم نافذ کرو یہ سخت ترین مرحلہ ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ خلا تو کہیں ہے نہیں کوئی نہ کوئی نظام تو ہے اور وہ نظام اپنے آپ کو ڈیفنڈ کرتا ہے وہ سٹیٹس کو وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ جو پریولیج کلاسیز ہیں وہ چاہیں گی نظام یہی رہے اسی کی شاخوں پر تو ہمارے آشیانے بنے ہوئے ہمارے گھنسلے ہمارے مفادات پر ضد پڑ رہی ہے لڈ اپ یور لائنز رزیس ڈیفنڈ یہ معاملہ ہے جس میں تصادم آتا ہے نظام تصادم کے بغیر نہیں بدل سکتا دعوت کے ذریعے آپ سلیم الفطرت سلیم العقل لوگوں کو کھیج لیں گے لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے جن کے ویسٹیڈ انٹریسٹیں وہ نہیں چھوڑیں گے ان میں سے بھی ہو سکتا ہے نکل آئے ابو بکر صدیق انہی میں سے تھے عثمان غری انہی میں سے تھے لیکن نکل آتے ہیں لوگ نکل آتے ہیں لیکن ایک سریعت ان کی وہ ڈٹس جاتی ہے اپنے مفادات کا تحفظ کرو بچاؤ اپنے مفادات کو تو تصادم بکمز انیویٹیبل انیویٹیبل استصادم کی بھی تین سٹیجز ہیں وہی میں نے کہا تھا نا تین سب سٹیجز ہر سٹیج پر پہلی یہ ہے جسے پیسیو ریزسٹنس کہا جائے گا ظاہر بات ہے کہ کانفلٹ تو انقلابی لوگوں نے پیدا کیا ہے نا معاشرہ تو بس رہا تھا غلام اپنے قسمت پر شاکر و سابر تھے گوربا کہتے تھے ہماری تقدیر ہی یہ ہے ٹھیک ہے اس لئے تو مارکس نے کہا کہ یہ اوپی ایم آفنی معصیز ہے مذہب اس نے کانفلٹ کس نے پیدا کیا جس نے کہا یہ غلط ہے یہ نظام صحیح نہیں ہے یہ نپریسیو ہے یہ ایکسپروائٹیٹیو ہے یہ دسپریمنیٹیو ہے اس میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہے ایک طرف ارتکاز دولت ہے دوسری طرف احتیاج ہے بھوک ہے مفلسی ہے قلاشی ہے جو یہ کہتے ہیں تو گویا کہ ایک تالاپ پر سکون تھا اس نے پتھر تو آپ نے مارا گیا اب جو لہریں اٹھیں گی تو بی بیر بیٹ تو فیس دی میوزک چنانچہ مارو ان کو ان کو قتل کرو ان کو جیلوں میں ٹھونس دو ان کو یہ کرو ان کو وہ کرو اس سارے معاملے میں پہلی سٹیج ہوگی اس نظریاتی اور نظام کے تصادم میں ٹیک آل پرسیکیوشن بداؤٹ اینڈی ڈیٹیلیشن اگر آپ وائلنٹ ہو گئے فرم دی ویری بیگننگ تو جو پاور اس وقت ہے موجود جو نظام ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے والی جو حکومت موجود ہے وہ آپ کو کرش کر کے رکھ دیں you have to buy time اور اس کے لیے کیا ہے وہ تمہیں مارے تم جوار نہ دو وہ گالی دے تم انہیں دعائیں دو وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو ادفاع باللتیہ آسد بہترین انداز میں دفاع اسے کہتے پیسیب ریڈیسٹنس حضور کی صیرت میں پورے بارہ برس یہ حکم تھا this was the order of the day no retaliation whatsoever no raising of hands even in self defense اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مہاتمہ گادی نے کہا سرحدی گادی عبدالغفار خان سے کہ میں نے یہ عدم تشدد جو ہے تشدد کا جواب تشدد سے نہ دینا یہ میں نے سیکھا ہے حضرت مسیح سے اور حضرت محمد سے حضرت مسیح کی زندگی پہلی سٹیج ہی پر تک رہی آگے کی وہ مہم چلی ہی نہیں اس لیے کہ آپ کو ریسپونس بھی رہی نہیں کہتے ہیں کل بہتر عالمی ایمان لائے تھے ان پر اور ان میں سے بھی بارہ تھے جو ان کے مخلص ساتھی تھے ہواریین تھے ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور ان میں سے بھی ایک موتا جس میں غنداری کر کے گرفتار کر آیا ہے ان کی اپنی روایت کے بتاتے اس کو چھوڑیے تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت نہیں تو بہرحال اس سے اگلی سٹیج کیسے آتی ہے دعوت وہ دیتے رہے دعوت دیتے رہے واس کہتے رہے اس سب کچھ کرتے رہے سیکنڈ سٹیج تک رہے تھرڈ سٹیج تک تو جب پہ کس قوت حاصل نہ ہو آپ نہیں پروسیڈ اگر آپ نہیں پرسپونس آپ نہیں پرسپونس آپ نہیں پرسپونس لیکن یہ کہ حضور کی زندگی میں اگلی سٹیج آگئی ساتھی آئی انہیں مارے کھانی پڑی دہکتے ہوئے انگاروں پر انہیں لٹایا گیا جانوروں کی لاشوں کی طرح ان کی گردن کے اندر رسیاں باندھ کر انہیں گسیٹا گیا اگلیوں کے اندر سب کچھ ہوا ہے برداشت کیا انہیں قتل بھی کیا گیا حضرت سمیہ حضرت یاسر پہلے مقتولین ہے میاں بیوی رضی اللہ تعالی عنہما سب کچھ ہوا ہے برداشت کرو اسبرو 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 سبر کرو اس کا ایک بہت بڑا لتیجہ نکلتا ہے اس معاشرے میں جو سائلنٹ مجورٹی ہوتی ہے وہ سائلنٹ مجورٹی سائلنٹ تو ہوتی ہے ڈمڈ تو ہے ڈیف نہیں ہے بلائنڈ نہیں ہے وہ بلال کی چیخیں تو سن رہی ہے نا وہ دیکھ رہی ہے کس طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر خباب نلالت کو لٹایا گیا یہ جو سائلنٹ مجورٹی ہوتی ہے اب یہ سوچتی ہے یہ ان کے اوپر کیوں یہ تشدد دا رہا ہے کیا بلال نے آقا کی کوئی چوری کر لی تھی کہیں خدا نال خاستہ خدا نال خاستہ خاکم ودہن آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا کیا کیا تھا جو یہ آقا جو ہے امیہ ابن خلف یہ کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوتا کوئی جرم نہیں ہے صرف یہ کہتا اللہ ایک ہے میں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دے کو تیار نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے بس جرم ہے تو یہ ہے اب اس کا کیا اثر پڑھتا ہوگا اس سائلنٹ مجورٹی کو اس کا پندہ دکھ لی ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اگرچہ وہ گئے ہیں اپنے لیڈروں کے دباؤ کی وجہ سے قضوہ بدل میں مفتوح تو پہلے سے ہو چکے تھے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ بہرحال فرسٹ سٹیج اس پیسیو ریزیسٹنس سبر محض سیکنڈ جب ذرا محسوس ہو ہمارے پاس طاقت ہے لیکن رسک ہے داریک کل فیلٹریشن ویڈی سسٹم جو اس نظام کو کہیں سے چھیڑا جائے دکھتی رکھو دیکھئے گاندی جی کی مومن میں میں ارس کر چکا ہوں پہلے کیا تھا نون وائلنٹ نون کوپریشن کوئی جرم تو نہیں ہے ہم نہیں پہتے تمہارے کمڑے کیا کوئی قانون نہیں ہے لیکن سیکنڈ سٹیج کے آئی یہ چھیڑنا تھا نون وائلنٹ سیویل دسوپیڈینز ہم پرماتمہ کے سمندر سے پرماتمہ کا بنائے ہوا نمک لینے جا رہے ہیں ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا but it amounted to challenging the taxation policy of British India اب لاتھیاں پڑی ہیں جیلوں میں ڈھوسے گئے ہیں سب کچھ ہوا پر تاککے آئے کھڑے رہے ہیں مضبوط رہے ہیں تو یہ سٹیج آتی ہے جب یہ سمجھا جائے کہ ہاں اب طاقت ہے ہمارے پاس we can risk a direct confrontation with this system اس میں حضور نے کیا کیا تھا مدینے میں جا کر آپ نے چھ مہینے لگائے تھے دین کام جن سے کہ اپنی position consolidate کی مدینے میں construction of the mosque وہ برکس بن گیا وہی حکومت وہی دار الشورا وہی دسکیہ کی جگہ وہی نباز کی جگہ سب کچھ ہوئی تھا دوسرے ایک انساری ایک مہاجر بھائی بھائی تاکہ یہ دو factions الیدہ الیدہ نہ رہیں integrate ہو جائیں اور ایک جو تین قبیلے یہود کے موجود تھے ان کو جکر لیا ایک میساق میں معاہدے میں میساق مدینہ joint defense of مدینہ pact for the joint defense of مدینہ اگر مدینے میں باہر سے عملہ ہوا تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیئے ان کی جو life line تھی میں نے بتایا تھا کہ ان کے کیریوانز کو کوئی ٹوکتا نہیں تھا روکتا نہیں تھا لوٹتا نہیں تھا اب threaten کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ economic blockade of بکہ تھا اور جب بھی یہاں کہیں گئے آپ وہاں کے لوکل قبیلے سے آپ نے صلاح کر لی معاہدہ کر لیا یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے حلیف ہو گئے یا انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ نیوٹرل رہیں گے نہ آپ کے خلاف ان کی مدد کریں گے نہ ان کے خلاف آپ کی مدد کریں گے ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ zone of political influence of قریش started diminishing یہ دو ریزنز تھیں کہ پھر پوری طاقت کے ساتھ قریش اب جنگ شروع a six years long war یہ جو بدر ہے اہد ہے عذاب ہے بل المصطلق ہے بے شمار غزوات چھوٹے چھوٹے بڑے بڑوں کے نام ہمیں یادیں صرف it was a continuous war the battles بدر battle ہے جنگ نہیں ہے جنگ تو مسلسل ہے بہرحال اس کا نتیجہ یہ قتال فی سبیل اللہ کی منزل آئی ہے چونکہ یہ ساری آٹھ منزلیں دے کر کے یہاں پہنچے تھے لہذا کامیابی ہوئی اگر ایسے ہی اجھل کر نمی منزل پر پہنچ جاتے تو نیچے گر کر ختم ہوتے یہ ہے قتال فی سبیل اللہ اللہ کی راہم نے قتال بہرحال آج کے انقلاب اسلامی کے لیے پہلے پانچ سٹیپ جو کہ دور رہے گے دعوت دی جائے گی لوگوں کی اصلاح کی جائے گی انہیں منظم کیا جائے گا پھر پیسیو ریزیسٹنس کے دور سے گدرنا ہوگا پھر ایکٹیو ریزیسٹنس لیکن آخری جو ہے دو طرفہ جنگ کی بجائے ایک طرفہ جنگ آپ یہ نہ سمجھئے کہ میں ہندوستان میں تقریر کر رہا ہوں تو میں گانڈی جی کی تعریف کر رہا ہوں یہ میری تقریریں کیسے پہلے سے موجود ہیں میں نے ہمیشہ نام لیا ہے کہ آج کے دور میں اس انطلابی عمل کی آخری سٹیج کیا ہوگی اس کے زمن میں مہاتمہ گانڈی کا پروسس درست ہے نون وائلنٹ نون کوپریشن ترک موالات نون وائلنٹ سیویل ڈسو بیڈینس لیکن یہ سٹیجز کب آئیں جب گانڈی لیڈر بن چکے تھے ان کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ بدیشی کبڑا ہم نہیں پہنیں گے اور ہم اپنا چرخہ چلائیں گے پورے ہندوستان میں چرخے چلنے شروع ہو گئے لیڈر تو پہلے کوئی ہونا تو یہ اجتہاد جو ہے اس کو آج ہمیں قبول کرنا ہوگا ہمارے لوگ کچھ دوسرے راستوں پر چلے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو موقع ملا ہے کہ وہ جہاد کے لفظ کو خوب اچھا لیں اور بدنام کریں حالانکہ جہاد کا یہ پروسس سامنے ہو تو کسی صلیب الفطرت انسان کسی صلیب العقل انسان کو اس پر اعتراض کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوگا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العصیم و نفعنی و اییاکم بالآیات و ذکر الحکیم رب رب کر دے بھگے ہو گئے اتے ملا پندت سارے رب دا خوج خورانہ لبا اتے نا کی تے بہی نظارے